زبور کی کتاب زبور چوراسی اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چوتھی آیت کی آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو کریں گے زبور کی کتاب زبور چوراسی اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چوتھی آیت تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی جن عزیزوں کے پاس بائیبل مقدس موجود ہے ضرور وہ خداون کے کلام کو میرے ساتھ کھول لیں جن کے پاس بائیبل موجود نہیں برائی مربانی وہ ضرور دھیان سے انعیاب کی تراوت کو سنیں زبور کی کتاب زبور چوراسی اور اس کی پہلی آیت سلے کر چوتھی آیت تک کلام میں سے تراوت کی جائے گی پاک کلام میں لکھا ہے اے لشکروں کے خداون تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں میری جان خداون کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے کلام خدا کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے چیزو جب ہم زبور کی کتاب کو خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں حصہ مظامور جب ہم اس کو خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اس پر گوھر کرتے ہیں تو شاید یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ دعود نبی نے لکھی بے شک اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت سے جو زبور ہیں وہ دعود کے لکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ان مظامیر کو تحریر کیا جس میں ہمیں موسیٰ کا زبور جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور یہ زبور چراسی جو ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ میر مغنی کے لیے یہ گویید کے سر پر بنی کورا کا مظمور ہے یہ بنی کورا نے لکھا اس زبور کو زبور چراسی کو اور لکھا کس کے لیے کلام میں لکھا ہے اس کے سرنامے میں زبور چراسی کے سرنامے میں اوپر آپ دیکھیں گے میر مغنی کے لیے میر مغنی جو ہے یہ یروشلم میں جو پرسش کرنے والی ٹیم تھی جو کوائر تھی یہ ان کا لیڈر تھا میر مغنی اور لیڈر کے لیے اس زبور کو بنی کورا نے لکھا اور یہ کس سر میں لکھا گیا اس سر کا ذکر بھی اس میں ہے کہ گویید یہ ایک سر ہے اور ہمیں اسی طرح زبور کی کتاب میں جو عبرانی سر ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور اس زبور کو تحریر کرنے والا بنی کورا ہے اور یہ بنی کورا اگر ہم خدا ان کے کلام کو پڑھنے والے ہیں اور ہم نے گنتی کی کتاب کو پڑھا ہو تو بنی کورا یہ ایک قبیلہ تھا لاوی کے قبیلے میں سے یہ ایک خاندان تھا لاوی کے قبیلہ میں سے ایک خاندان تھا جو گنتی کی کتاب اور اس کے سولوے باب میں ہمیں ملتے ہیں اور سولوے باب میں لکھا ہے کہ بنی کورا بن اسارہ بن کہا بن لاوی نے بنی روبن سے علیاب کے بیٹوں داتن اور عبریم اور پلت کے بیٹے ان کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور بنی کورا نے کیا کیا کلام میں لکھا ہے کہ اب چونکہ موسیٰ جو ہے وہ بھی لاوی کی نسل میں سے ہے لاوی کے خاندان میں سے ہے تو بنی کورا جو لاوی کے قبیلہ میں سے خاندان انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ خدا صرف موسیٰ ہی سے کیوں بات کرتا ہے کیا باقی لوگ خدا کے نزیق اچھے نہیں ہیں تو جب موسیٰ کو خداون کے بندہ کو یہ پتہ چلا تو کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ کورا سے کہا کہ ساری جماعت کے سامنے وہ آئیں وہ حاضر ہوں اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خداون نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا مو کھول دے تو یہ جیتے جی پتال میں چلے جائیں گے جنہوں نے خدا کے انتظام کے خلاف اور خدا کے خادم اور خدا کے بندہ کے خلاف بات کی ہے جب موسیٰ نے سنا تو موسیٰ نے کہا کہ سب اکٹے ہوں جب پتہ چلا کہ لاوی کے خاندان میں سے کسی نے بات کی کورا نکلا اس خاندان کے نام کا بنی کورا کے نام کا تو اکتیسویں آیت میں لکھا ہے اور آپ گھر پر جا کر گنتی کی کتاب اور سول میں باپ کو ضرور پڑھئے گا اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی زمین کیا ہوئے ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا مو کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نکل گئی جب انہوں نے خدا کے بندہ کے خلاف بات کی کہ خدا کا لائدہ نہیں گلان کر دے یہی جنگ ہے اسیوی تھی اسی خاندان چوہاں جب انہوں نے خدا کے انتظام اور خدا کے بندہ کے خلاف بات کی تو لکھا ہے کہ جب ساری قوم سارے قبیلے جمع تھے اور بنی کورا کا خاندان بھی وہاں پر آیا تو لکھا ہے کہ جب خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا تو زمین جو ہے وہ پھٹ گئی اور وہ سارا خاندان جو ہے وہ نیچے زمین میں چلا گیا اور اس کے بعد زمین برابر ہو گئی زندہ ہی وہ زمین میں چلے گئے لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ زبور چراسی جو ہے یہ تو بنی کورا نے لکھا کیا کلام میں جو بات لکھی ہے وہ جھوٹی ہے وہاں پر کہ سارے جو ہیں وہ چلے گئے میرے جیزو خداون اپنے کام کے لئے بقیہ چھوڑ دیتا ہے خداون لوگوں کو بچا کر رکھتا ہے خاندان میں سے کوئی ایک شخص ضرور ایسا ہوتا ہے کلیسیاؤں میں ضرور کوئی ایک ایسا خادم ہوتا ہے کوئی ایسا گرانہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو واقعی راست طور پر خدا کے ساتھ چلتا ہے تو یہ خیال یہاں پر غالب ہے کہ بنی کورا کے خاندان میں سے کوئی ایک شخص جو اس تحریک کا حصہ نہیں تھا جنہوں نے خدا کے خادم اور خدا کے انتظام کے خلاف بات نہیں کی تھی وہ بچ گئے اور جب بچ گئے تو پھر وہ اس بڑی خدمت کو کرنے لگے اور تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا بیسوں باب میں حوالہ جاتے اس لئے دے رہا ہوں تاکہ یہ خیال ہمارے دل میں جب آتا ہے تو یہ کلیر ہو جائے تواریخ کی کتاب دوسری کتاب دوسرے تواریخ اور اس کا بیسوں باب اور اس کی انیسویں آیت دوسرا تواریخ اور اس کا بیسوں باب اور اس کی انیسویں آیت دوسرا تواریخ بیسوں باب اور انیسویں آیت میں لکھا ہے اور بنی کہات اور بنی کورا کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے کہات اور بنی کورا کے لاوی بلند آواز سے کس کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے خداوند اسرائیل کے خدا کی تو بنی کورا کے جو لوگ ہیں جو خاندان میں سے بچ گئے خدا نے ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی اور وہ یہ کہ وہ حیکل میں جو لاوی کا قبیلہ خدمت کرتا ہے جس میں سے کہن بھی ہیں اسی قبیلہ میں سے بنی کورا کا خاندان اور گھرانا جو ہے یہ خداوند کی پرسش کرنے کے لئے استعمال ہو اور زبور چراسی میں میر مغنی جو قوائر جو حیکل کی قوائر کا لیڈر ہے وہ اس کے لئے بنی کورا کے خاندان میں سے کوئی شخص کوئی نوجوان کوئی بیٹا اس گیت کو اس سر پر تحریر کرتا اور کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں اس پورے زبور میں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو اس پورے زبور میں خداوند کے گھر اور حیکل جو ہے اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے خداوند کے گھر کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اکثر زبور چراسی کو چرچ بلڈنگ کے ساتھ چرچ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا جوڑا جاتا ہے اس کو اپنے پاس بٹھائیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ زبور چراسی جو ہے یہ خداوند کے کلام میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو زبور چراسی جو ہے یہ حیکل کے لیے اور اس وقت تک جب یہ زبور لکھے جا رہے ہیں اور یہ کتاب لکھی جا رہی ہے تب تک حیکل کی بلڈنگ جو ہے ابھی تک وہ نہیں بنی لیکن خیمہ استماع جو ہے وہاں پر پاک ترین مقام ہے تو بنی کورا جو اسی جگہ پر رہتا ہے لاوی کے خاندان میں سے کورا کا خاندان ہے اس قبیلے میں سے ہے وہ خدا کے گھر کی رونک پر غور کرتا ہے آج ہم بڑی دیر کے بعد خدا ان کے حضور میں ہیں میرے جیزو ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کیا ہماری زندگیوں میں خدا کے گھر کی اہمیت ہے کیا دھائی مہینے کے بعد چرچ کھولنا ہمارے لئے ایک چھوٹی سی بات ہے ابھی شاید دو مہینے کے بعد چرچ نہ کھلتا تو ہم جلوس نکالنے کے لئے سب سے آگے ہوتے ٹائر جلانے کے لئے گالیاں دینے کے لئے سب سے آگے ہوتے لیکن جب چرچ کھل گیا تو ہم نے اس اہمیت کو جانا ہی نہیں میر مغنی کے لئے بنی کورا اس مضبور کو لکھتا ہے اے لشکروں کے خداون تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں وہ خدا کی خوبصورتی کی بجائے بجائے اس کے کہ وہ خدا کی خوبصورتی بیان کرے کہ خدا کتنا خوبصورت ہے خدا کا ہاتھ کتنا اچھا ہے خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے وہ خدا کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کی بجائے وہ خدا کے مسکن کی تعریف کرتا ہے مسکن کلاب میں یہ لکھا ہے جب ہم ایمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا ہاتھ سے بنے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا لیکن اس وقت خدا کی حضوری خدا کی موجودگی حیکل ہی میں ہوا کرتی تھی آج کا ایماندار یہ یاد رکھے کہ خدا صرف چرچ کی بلڈنگ میں چرچ کی امارت میں موجود نہیں بلکہ وہ رول کس کے وسیلہ سے زندگیوں میں رہتا ہے اور جہاں پر خدا رہتا ہے وہ جگہ دلکش ہوتی ہے جہاں پر خدا مند موجود ہوتا ہے وہ جگہ خوبصورت ہوتی ہے بنی کورا کا یہ بیٹا خدا کی خوبصورتی کی بجائے خدا کے گھر کی خوبصورتی کو اور خدا کے گھر کے ساتھ اپنے پیار کو بیان کرتا اور کہتا ہے تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں تیرے مسکن کیا ہیں دلکش ہیں حیکل ایک خوبصورت ہی مارت تھی جس کے اندر سونا بہت سی چیزوں میں جڑا تھا اور قیمتی دھاتیں بہت سی جگہوں میں استعمال ہوئی تھی کائنوں کا لباس جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت تھا اور یہ سب چیزیں خداون کی طرف سے دی گئی تھی جب بنی کورا کا یہ بیٹا ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے جب ہم کسی شخص کی بنائی ہوئی کسی پینٹنگ کو کسی آرٹسٹ کسی مصور کی بنائی ہوئی پینٹنگ کو دیکھیں اور وہ بڑی خوبصورت بنی ہو کسی کینوز پر تو ہم اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا جو شخص ہے وہ نہائیت ہی اکلماند ہے اس نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مد نظر رکھا اور اسی طرح جب یہ مضمور لکھنے والا بنی کورا کا بیٹا اس بات پر گوھر کرتا ہے تو وہ مسکن کی دلکشی کو بیان کرتے ہوئے خدا کی خوبصورتی کو بھی بیان کرتا ہے کہ اگر وہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہ اسنی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر وہ لوگوں سے اپنے کائنوں سے بات کرتا ہے تو خدا کس قدر زیادہ خوبصورت ہوگا اور دوسری آیت میں لکھا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی کیا ہے لکھا ہے بلکہ گداز ہو چلی لفظ گداز کا مطلب ہے انگلیزی میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو فینٹ جسے کہتے ہیں بے ہوش اتنی خوبصورت وہ امارت ہے اور وہ خدا کی حضوری کو جب وہاں پر محسوس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی ہوں میرا یہ دل چلاتا ہے کہ میں وہیں پر رہوں اس کا یہ ذہن ہے اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں اور وہی کہتا ہے کہ اس قدر زیادہ خواہش ہے کہ اس خواہش کو کرتے کرتے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہوں میں مدہوش ہو جاتا ہوں اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کے ساتھ محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں محبت جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور بنی کورا جب اس مضمور کو تحریر کرتا تو وہی کہتا ہے کہ میری جان اس قدر زیادہ خدا کی بارگاہوں کی مشتاق ہے کہ میں اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مدہوشی میں اور بےہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہوں اور بڑا خوبصورت ہم وہ زبور بھی گاتے ہیں تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بےہوش ہے میری جان خداوند کے نجات کے شوق میں اس کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کو وہ اپنے لوگوں کو بھول جاتا ہے اور کلام میں لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا یعنی اس کی توجہ صرف اور صرف خدا کے قرب کی جانب ہونی چاہیے لیکن آج آج بڑے عجیب حالات ہیں ہم خدا کو حاصل نہیں کرنا چاہتے خدا کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں جو کوئی دنیا کو اپنا دوست بناتا ہے کلام لکھا ہے کہ وہ خدا سے کیا کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اور جو خدا سے دشمنی کرتا ہے دنیا اس کی ویسے ہی خدا سے دوست ہی کرتا ہے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے انہوں پتہ نہیں کیے اتوار ہوئے پائیے تھے چھوٹی نہیں کرتا اے تھے دوار دا ٹائم ہوئے انہوں کو دنیا داری سب کچھ پول جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ جس کی خدا کی طرف نظر یا دھیان لگا ہے وہ دنیا کی رفاقت کا مشتاق نہیں بلکہ خدا کی رفاقت کا مشتاق ہوتا ہے اور زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میری جان گداز ہو چلی بے ہوشی نیم بے ہوشی کی حالت میں جاتی ہے وہ کہتا ہے میری جان خدا کی اس قدر مشتاق ہے کہ میں دنیا کو بھول جاتا ہوں خدا کے گھر کی رونک کی وہ بات کرتا ہے اور میرے جیزو جب ہم اسی کتاب میں زبور بیالیس کو پڑھتے ہیں تو زبور بیالیس بھی میر مغنی کا ہی مشکیل ہے بنی کورا کیلئے گیت ہے جو لکھا گیا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو کیا کرتی ہے ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لئے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے اور وہ کہتا ہے میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا اور کیسے حاضر ہوں گا اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے آنسو میری خوراک ہیں کھانا پینا اسے بولا ہے آنسو اس کے خدا کے قرب کے لئے اس کے حضور میں جانے کے لئے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری آنسو مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرہ خدا کہاں ہے بنی کورا کا خاندان اس کے بارے میں جاننے کے لئے میں نے آپ تو بتایا کہ اگر ہم گندگی کتاب اس کا سول ماں باپ بڑھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک غلطی ان سے ہوئی اس خاندان سے کہ خدا کے خلاف خدا کے خادم اور خدا کے انتظام کے خلاف یہ بولے سارا خاندان زمین میں چلا گیا جو پریشانی میں سے گزرتا ہے وہ خدا کے اور قریب آتا ہے اور بڑی مزے کی بات یہ کہ آج جس ہی اس ہی گالنو چرنے کے فسے ہی آنا ہے خدا دیکار ویسے کوئی شوق نہیں خدا کی حضوری کا خدا کے گھر میں آنے کا فس جائیں تو پھر خدا کا گھر بادی صاحب سے کہنا ہے کہ جی ایک دفعہ نہیں فون پہ بھی کریں ہاتھ رکھ کر دعا کریں پنجابی میں کہتے ہیں گوڑے گٹے رگر دینے ہیں جب فس جائیں گے لیکن جب ٹھیک ہیں تو پھر کہاں خدا کا گھر کون سی دعائیں میرے عزیزو بنی کورا کیوں اپنے دل کو کھول کر بیان کر رہے کیونکہ اس کا خاندان اس مسئیبت میں فس چکا تھا یاد رکھے سارا خاندانی زمین میں زندہ چلا گیا اور زمین اوپر سے برابر ہو گئی یہ محبت اور یہ تڑپ کیوں اس کے دل میں ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان کی اس غلطی سے بھی واقف ہے اور زبور چراسی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جب ہم اس کی دوسری آیت کا دوسرا حیثہ خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ خدا کی محبت کی بات کرتا ہے زبور چراسی اور اس کی دوسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا دوسرا حیثہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں خوشی سے لفظ للکار جو ہے جہاں پر استعمال ہوئے للکار کا مطلب آسان کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ چیختے ہیں چیخت تب نکلتی ہے زیادہ تر جب ہم کوئی چیز ہمیں نقصان پنچا دے چوٹ لگ جائے کوئی اپنا بچھڑ جائے تو ہم چیخیں مارتے ہیں ہم دھارتے ہیں لیکن خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل بھی اور میرا جسم بھی دل یہاں پر جب ہم انگریزی ترجمہ دیکھتے تو وہ بات کرتا ہے کہ میری روح اور میرا جسم یعنی دونوں جو اس کی زندگی کے اہم جوز ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل میری روح اور میرا جسم جسم جو بدن ہے وہ کہتا ہے کہ وہ خوشی سے للکارتے ہیں کہ جب وہ خدا کے قرب کو حاصل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہ صرف میری جان بے ہوشی کی حالت میں جاتی ہے بلکہ میرے حلق سے چیخیں اور للکار بلند ہوتی ہے اور شاید آپ میں سے کبھی کسی کو تجربہ حاصل ہوا ہو کہ جب ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے کوئی اپنا بڑے سالوں کے بعد لوٹ آئے اور ہمیں سرپرائز مل جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں اور چیخ ہماری ہمارے حلق سے بلند ہوتی ہے اور خدا کا بندہ بنی کورا کے خاندان میں سے یہ شخص جب عزبور کو تحریر کرتا تو بھی کہتا ہے کہ میرا دل میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں خوشی سے انسان ہستا ہے چیخیں نہیں مارتا لیکن اس کی دل میں اس طرح خوشی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل بھی اور میرا جسم جو ہے وہ للکارتے ہیں اور یہ للکار خدا کی قرب کی للکار ہے تیسری آیت میں لکھا ہے اب جب وہ حیکل میں ہے اور میں نے کیا بتایا بنی کورا کا خاندان اس وقت جب یہ ضبور لکھ رہے ہیں تو وہ حیکل میں کیا خدمت کرتے تھے کوئی بتا سکتا ہے جی ابھی میں نے بتایا ہوں بتائیں میں نے کافی سب بیٹھے ہیں ابھی میں نے بتایا کوئی ہے پرسش کرنے والے لوگ تھے اور جب وہ پرسش کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ حیکل میں رہتے تھے تو وہ حیکل میں رہتے ہوئے نہ صرف خدا کے گھر کو دیکھتا ہے بلکہ اس کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر بھی گوھر کرتا ہے تیسری آیت میں لکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لشکروں کے خداوند کون سے خداوند لشکروں کے خداوند اے میرے بادشاہ اور میرے خدا لشکروں کا خداوند یعنی اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا وہ اکیلہ نہیں بلکہ اس کے پاس لشکر ہیں اور وہ فرشتوں کی بات کرتا ہے یعنی اس قدر زیادہ سیفٹی میں ہے خدا اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور وہ خدا ہے یعنی مالک ہے لیکن اس کا گھر ایسی خوبصورت جگہ ہے اس کا مذہبہ جہاں سے وہ اپنے کہنوں سے بات کرتا ہے جہاں سے وہ قوم کی بابت اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے بنی کورا کے خاندان میں سے اس شخص نے جس نے زبور کا تحریر کیا اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ تیرا مستن کتنا دلکش اور خوبصورت ہے اور اس قدر زیادہ محفوظ جگہ ہے کہ تیرے مذہبوں کے پاس گوریہ نے اپنا آشیانہ بنا لیا اور ابابیل نے اپنا گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے زبونویس کے نزیق خدا کا گھر ایک اہم جگہ ہے کیونکہ وہاں پر وہ خدا سے ملتا ہے خدا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے لیکن خداوند خدا کا گھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف ایک ملاقات کی جگہ ہے بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر رہنے والے اور وہاں پر آنے والے محفوظ رہتے ہیں اور زبور چراسی جب ہم پنجابی میں گاتے ہیں تو بڑا خوبصورت مضمور ہے اور جب پنجابی میں گاتے ہیں تو پنجابی جگہ آن دے آسانو بہت ہی چنگی تے سونی سمجھ آ جان دیئے اٹیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا بنائیوں نہ بوٹا دے رہن دی جائے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسے طرح اے میرے بادشاہ تیرا مذبع میرے لئی ایک پناہ ہے جہاں پر خدا کی موجودگی ہے میرے عزیزو وہاں پر ابلیس ہمیں شکار نہیں کر سکتا اگر ہم خدا کے گھر میں رہتے ہیں میرا مہرگیز مطلب یہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے خدا کے گھر میں رہیں لیکن خدا کی حضوری میں رہنا خدا کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو پھر ہم محفوظ رہتے ہیں ابابیل نے گریہ نے اپنا آشیانہ بنایا وہ ایک پرندہ ہے چھوٹا سا پرندہ نہ اس کا دماغ ہے نہ اس کی کوئی لمبی چوڑی سوچ ہے لیکن ان پرندوں کو یہ پتا ہے کہ یہ مذبع ایک ایسی جگہ جہاں پر کبھی کبھی کوئی آتا ہے ہمارے بچے جب ہم گھونسلہ یہاں پر بنائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے ان پرندوں کو یہ پتا ہے لیکن ہم انسانوں کو نہیں پتا کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ہوں ہم خدا کے قرب میں ہوں تو ہم محفوظ ہوں گے میرے عزیزو زبور نویس بنی کورا یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ان پرندوں نے اپنے گھونسلے کو اپنے آشیانہ کو بنایا تاکہ وہاں 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 بچوں کو رکھے اور جب ہم آگے چوتھی آیت پڑھتے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے وہ کیا کریں گے صدا تیری یہ بڑی اہم بات ہے صدا تیری تعریف کریں گے اس پر اگر ہم بات کرنے لگیں تو ایک لمبا وقت چاہیے لیکن مختصرا یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ خدا کے گھر میں آتے اور اپنے سر اس کے گھر میں اس کے حضور میں جھکاتے ہیں یا اپنے گھر میں رہ کر بھی دعا کرتے ہوئے اس کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو موسمی مسیح تہواری اور اتواری مسیح ہیں جو کبھی کبھی خدا کے گھر میں آتے ہیں ان کے موں سے اس کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے خلاف بڑھ بڑھاتے رہتے ہیں اور وہ خدا سے گلے شکوے اور جھگڑتے رہتے ہیں کہ ایک خداوند مجھے یہ نہیں ملا ایک خداوند میرے پاس یہ موجود نہیں میرے پاس یہ موجود نہیں کل دوپہر میں تقریباً دو تیم بجے کا وقت تھا اپنے شہر میں میں جا رہا تھا تو ایک عجیب آواز مجھے آئی ایک شخص موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور وہ اس کی بیوی شاید بیوی ہی موجود تھی اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی تو وہ شخص ہائی سٹریٹ جو روڈ ہے مین روڈ میں اس کے شروع سے پیچھے پیچھے آ رہا تھا بڑا راشتہ تو وہ انچی انچی آواز میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا تمہارے خاندان نے میرے لیے یہ نہیں کیا تمہارے بھائی ان کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں مجھے موٹر سائیکل پر بھیج دیا ہے میرے عزیزو ایسی باتیں اور ایسے گلے شکوے ہماری زندگی میں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے تب آتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ نہیں ہوتے جو خدا کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں کوئی کمی ہے تو اس میں خدا کی مرضی ہے اس کا قصوروار میرا فلان رشتہ دار نہیں اس کا قصوروار چرچ نہیں اس کا قصوروار ہمارا پاسبا نہیں اس کا قصوروار میں خود ہوں اور اگر نہیں بھی تو خداوند اپنے مقرر وقت پر مجھے سب کچھ دے گا میرے عزیزو جو خدا کے گھر میں رہتے ہیں زبونویسیے کہتا ہے کہ وہ صدا اس کی کیا کریں گے تعریف کریں گے اور جیڑے خدا کے کار نہیں رہن دے وہ ہر وقت نراز ہی رہتے ہیں لو جیسی دعاوی کرنے ساتھی دیتے پوری نہیں پہن دی اور جو رہتے ہیں ان کے پوری نا بھی پڑے تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم اس تھوڑے میں بھی خوش ہیں کیوں کیونکہ جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو خداوند ہمارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے وہ ہمیں مطمئن روح دے دیتا ہے کہ ہم تھوڑے میں بھی خوش ہوں ہم سردی اور گرمی میں کام کرتے ہوئے بھی شکر گزاری کریں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ لوگ جو خدا کی بارگاہوں کے مشتاق نہیں وہ لوگ جن کے لیے خدا کا گھر جن کے لیے خدا کا مذبع ایک پناگا نہیں ہے وہ لوگ ہمیشہ خدا سے جھگڑتے رہتے ہیں آج میرے عزیزو ہم ایک لمبے عرصہ کے بعد خدا کے حضور میں آئے آج ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کیا یہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا ہم نے اس سے بحال کرنے کے بعد آج خوشی سے خدا کے گھر میں آنے کے بعد اس بات کا ارادہ کیا کہ اے خداوند دھائی مہینے میں چرچ میں نہیں آیا اے خداوند آئندہ ایسا نہیں ہوگا آج کا کلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ کیا کریں گے اس کی تعریف کریں گے شکر گزاری کریں گے وہ اپنی آواز کو اس کی شکر گزاری میں بلاند کریں گے نہ کہ بڑھ بڑھانے میں اگر میرے عزیزو ہم نے گزہستہ اس وقت میں جب ہم خدا کی حضوری میں اجتماعی طور پر اکٹھے نہیں ہوتے رہے ہم نے کچھ سیکھا ہے تو بڑی اچھی بات لیکن اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو آج کے کلام سے سیکھیں خدا کی بارگہوں کے مشتاق ہوں اور کلام میں جیسے زبونوی سے کہتا ہے کہ خدا کے مسکن کیا ہی دلکش ہے ہم اس مسکن کی دلکشی پر گوھر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں اسے دیں تاکہ وہ ہمارا خدا ہو اور ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے گھرانہ کے لیے کسی اور جگہ کو نہ ڈھوڑیں بلکہ کہیں کہ خداوند تیرہ مذبع میرے لیے ایک پناہ ہے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں اور اس کلام کی مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو آمین آئیں اپنے سر اپنے خداوند کی حضور میں جکائیں اور دعا کریں خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور بھی درکاس ہے